بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے اس چینل میں آپ سب کا خوش آمدید دوستو پاکستانیوں کے لئے اور پاکستانی کرکر ٹیم کی جانب سے انتہائی خوشی کی خبر سامنے آ رہی ہے دوستو پاکستانی کرکر ٹیم نے وہ کر کے دکھایا جو پوری دنیا حیران ہے چکی ہے اس وقت پاکستانی ٹیم کو دیکھ کر اور پاکستانی ٹیم کے لئے انتہائی خوشی کی نیوز بھی سامنے آ رہی ہے دوستو آگے چل کر آپ کو یہ خوشی کی نیوز سنائیں گے ایک نہیں بلکہ دو نیوز ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ میں ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا آپ کے لائک کرنے سے کچھ نہیں جاتا بلکہ ہماری کافی زیادہ حوصلہ ابزائی ہو جاتی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا دوستو دوستو پاکستان با مقابلہ انگلینڈ پہلے ٹیسٹ سیریز ڈروہ ہو گئی جس میں پاکستان کو برطر ہی حاصل تھی اور اب ٹی ٹوینٹی سیریز بھی ڈروہ ہو گئی پہلا میچ ٹائڈ ہو گیا دونوں کے برابر ڈروہ ہو گیا دوسرا میچ انگلینڈ جیت گیا اور تیسرا میچ پاکستانی ٹیم کافی زیادہ اچھی سکور اور اچھی پوائنٹ کے ساتھ جیت گیا پہلا میچ جب ڈروہ ہوا اس میں پاکستان کو کافی زیادہ برطر ہی حاصل تھی اور اب آخری میچ پاکستان نے کافی زیادہ کھانٹے دار مقابلہ کرنے کے بعد جیتا تو ان دونوں میں پاکستانی ٹیم کی پوائنٹس کچھ زیادہ ہوئے انگلینڈ سے تو آئی سی سی رونز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق جو بھی ٹیم مستلسل دو سیریز برابر ڈروہ ہو جائے گا تو تیسرا تو دوسرا سیریز اس ٹیم کو دیا جائے گا جن کے پوائنٹس زیادہ ہوں گے اب پاکستان اور انگلینڈ کا تو دونوں سیریز ڈروہ ہو گئے آئی سی سی تو اس طرح نہیں کر سکتا کہ دونوں سیریز ہی ڈروہ ہو جائے اور کسی ایک ٹیم کو زبردست تسلیم نہ کیا جائے تو پاکستان کو اس وقت ٹی ٹوینٹ ٹیم میں برطری حاصل ہوئی ہے اور سیریز پاکستان کے نام ہوئی ہے حالانکہ انگلینڈ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں لیکن آئی سی سی نے پاکستانیوں کو خوشی دی ہے اور پاکستان کو پاکستان ٹیبل پر انگلینڈ سے زیادہ پاکستان ملے ہیں یعنی پاکستانی ٹیم اس سیریز کو کافی زیادہ اچھے پاکستان کے ساتھ جی چکی ہے تو یہ کافی زیادہ اچھی اور بہت ہی اچھی نیوز ہے دوستو دوستو بابا رازم کی کپتانی کو ہمارا سلام ہے اگر آپ بابا رازم سے پیار کرتے ہو تو ویڈیو کو لاجبی لائک کرئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرئے تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرسکے اس کی نوٹفکیشن آپ کو ملسکے میں ملنا جاؤں گا آپ سے ایک لیوڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ